بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شروع کر رہے ہیں اسلامیات کا پورشن مختلف جگہوں سے میں نے اسلامیات کے کوسٹنز اٹھائے ہیں جو کہ کافی سارے ٹیسٹوں میں بھی آ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جو جو سوالات میں نے اٹھا ہے ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے How many stages are there in holy قرآن قرآن پاک میں کتنی منازل ہیں منزل جسے ہم کہتے ہیں تو قرآن پاک میں سات منزلیں ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے منزل 1, منزل 2, منزل 3 تو اسے جو قرآن پاک کے ورک کے بالکل اینڈ میں لکھا ہوتا ہے تو اسے ہم اسٹیج کہتے ہیں منزل کوسٹن نمبر 2 ہے How many para are there in holy قرآن قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تو قرآن پاک میں تیس پارے ہیں اسے اردو میں تو پارا کہتے ہیں اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں مگر بس کوسٹن کا جواب آپ کو آنا چاہیے اگلا کوسٹن ہے How many days ابراہیم علیہ السلام remained in fire ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کتنے دن رکھا گیا تھا تو اس کو چالیس دن رکھا گیا تھا اگر کہیں پر سوال آ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا تھا تو نمرود نے ڈالا تھا اور کتنے دن ڈالا تھا چالیس دن اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا تھا اگلا کوسٹن ہے ابولیوشن made obligatory in وضو کب فرض ہوا تھا ابولیوشن جس کی معنی ہے وضو وضو کب کون سی ہجری میں فرض ہوا تھا تو وہ ہوا تھا پانچ ہجری میں اب دیکھ لیتے ہیں وضو کے فرض کتنے ہیں وضو کے فرض ہیں چار اور کہیں پر سوال آ جائے تو وضو کے فرض کتنے ہیں چار اور کہیں کہیں پر سوال آ جاتا ہے کہ گسل کے فرائز کتنے ہیں تو گسل کے فرائز ہیں تین یہ ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹر جو ہے information میں دیتا جا رہا ہوں جس کو پسند آئے وہ تو ظاہر سی بات لائک کرے گا جس کو نہ آئے تو وہ بھلے skip کر دے اگلا کوسٹن ہے خطیب الانبیاء was the title of خطیب الانبیاء کس کا title تھا کس کو کہا جاتا تھا تو نیچے چار options دیئے ہوئے صحیح option ہے prophet شعیب علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء اس کو کہا جاتا تھا خطیب الانبیاء اگلا کوسٹن ہے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے جس میں جان ہے اس کی جان کونسا ملائک قبض کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اسرائیل علیہ السلام بقیاتین ملائکوں کے فنکشنز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا اور نبیوں کا پیغام اللہ تک لے جانا اور میکائل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا اور رزق کا بندوبست کرنا اور اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آپ سور پھوکو اسرائیل علیہ السلام سور پھوکے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور سب جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اگلا کوسٹن ہے کیو ہرا اس ان ڈیش ماؤنٹین بیچ میں بلینک ہیں یہاں پوچھ رہا ہے گار ہرا کون سے جبل میں واقع ہے نیچے آپشنز دیئے ہیں ان میں سے صحیح اپشن ہے جبل ال نور جبل ال نور میں گار ہرا واقع ہے اگلا کوسٹن ہے پروفیٹ محمد پیس بی اپانہم لفڈ ان مدینہ فار ڈیش یئرز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے عرصہ رہا کتنے سال رہے تو اس کا صحیح جواب ہے دس سال اگلا کوسٹن ہے نیم دا انجل وہ اپوائنٹیڈ ٹو ڈیلیور میسیجز تو پروفیٹ محمد پیس بی اپانہم فرام اللہ اللہ نے کون سے ملائک کو تائنات کیا تھا کہ میرا پیغام میرے محبوب تک لکے جاؤ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں پر بھی سوال آجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی کتنی ایج میں نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی چالیس سال کی عمر میں وہی جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی نیکسٹ کسٹن ہے اللہ سیز وائیوز آف پروفیٹ محمد پیس بی اپانہم آر مدھرس آف بلیوز ان سورہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی گھر والیاں ہیں وہ ان کے بلیوز کی مائے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ احزاب میں اگلا کسٹن ہے جو نام محمد ہے وہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے چار مرتبہ اگلا کسٹن ہے کون سی قرآن پاک کے سورے ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ آئی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن نمبر بی اگلا کسٹن ہے کون سی سورے ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ پہلے تھا کون سی سورہ ہے جس میں دو بسم اللہ ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کون سی سورہ ہے جس میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی تو وہ سورہ ہے التوبہ التوبہ جو صورت ہے وہ ویڈھاؤڈ بسم اللہ اس میں کوئی بسم اللہ نہیں ہوتی شروع میں جب وہ شروع ہوتی ہے اگلا کسٹن ہے سور آل امران میں کون سی گزوہ کا ذکر آئے ہے اس کا صحیح جواب ہے اپشن بی گزوہ بدر یہیں پر دوسرا سوال نکلتا ہے کہ قرآن کی دوسری نمبر سب سے بڑی سورت کنسی ہے تو وہ بھی سور عالم ران ہے اور سب سے بڑی قرآن پاک کے سورت ہے وہ ہے سور بکرا اگلا کوسٹن ہے جنگ یرموک ہے وہ مسلمانوں اور کن کے بیچ میں لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن نمبر اے مسلمان اور رومنس کے بیچ میں لڑی گئی تھی اور بیٹل آف یرموک کس خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی وہ ہوئی تھی حضرت عمر علیہ السلام کے دور میں